اور دوسرے صحابہ کے پاس بھی گیا لیکن اس کے بہکاویم نہیں آئے تو سب نے اسے دھکے مارا تو یہ نکل کر بسرا چلے گیا بسرا میں جا کر اس نے باقیدہ کوشش کی لیکن بسرا میں بھی کام نہیں ہوا وہاں سے بھی لوگوں نے اسے بھگا دیا تو کوفہ گیا کوفہ میں اس نے اپنے کوشش کی اپنے مختلف اسالیب اپنے مختلف طریقے اختیار کیا تاکہ لوگوں کو بہکائیں لیکن کوئی اس کے بہکاویم نہیں آئے سب نے اسے پھر دھکا مارا تو یہ نکل کر مصر چلا گیا جب مصر گیا تو دیکھا کہ زمین بلکل زرخیز ہے زرخیل زمین ہے اور لوگ یہاں کے بلکل نادان نظر آ رہے ہیں ابھی ابھی اسلام قبول کیے ہیں ان کے اندر وہ تعلیمات ابھی بس نہیں گئے ہیں تو اس نے موقع کی تلاش میں ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھا ہوا ہے کہ اس وقت وہاں پر ایک صحابہ تھی جن کا نام عبداللہ بن عامر یہ وہ در حکومت کر رہے تھے حکومت کے ماتحد کئی لشکریں تھی اس میں ایک لشکر جو ہے فارس پر کام کر رہا تھا پرشیہ کے اس بعض علاقوں پر وہ لوگ لڑ رہے تھے تو وہ لشکر میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا حکیم بن جبلہ یہ شخص اگرچہ کہ اسلامی لشکر میں تھا لیکن پکا چور تھا پکا چور تھا لوٹے رہا تھا یہ بغیر امیر کی اجازت کے رات میں نکل کر فارس کے بستیوں میں گھستا اور وہاں پر بھیز بدل کر لوٹتا لوگوں کو مارتا دھیر سارا مان لوٹتا صبح آ کر پھر لشکر میں بیٹھ جاتا اور اس کے ساتھ ایک گروپ بھی تھی لٹوروں کی گروپ یہ خبر جب عثمان رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو عثمان رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن آمیر کو خط لکھا خط لکھ کر کہا کہ یہ حکیم بن جبلہ کو سزا دو اور اس کے لوگوں کو سزا دو ان لوگوں کو خاموش کر دو اور ان لوگوں کو ہمیشہ بن رکھو جب تک یہ چیزیں نہیں چھوڑتے ان کو مت چھوڑو تو عثمان رضی اللہ عنہ جب یہ خبر پہنچی تو عثمان عبداللہ بن آمیر کو یہ خبر پہنچی رضی اللہ عنہ تو انہوں نے ایسا ہی کیا حکیم ان جبلہ کو پکڑ کر بان دیا پیٹا گیا اور ان کے لوگوں کو پیٹا گیا چند دنوں کے بعد جب ان کو چھوڑ دیا گیا تو عبداللہ بن سبا نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے اب معلوم ہے کہ آدمی کا دل کچھا ہے اور یہ آدمی ضرور نفرت میں ہوگا اور انتقام کا آگ اس کے دل میں ضرور موجود ہوگا تو آگے بڑا جا کر کہا کہ بھائی تم کو سزا دینے والا عثمان قد ہے رضی اللہ عنہ وہ کیسے سزا دے سکتا ہے جبکہ وہ خلافت کا حق داری نہیں دیکھیں کیسے آرہا جبکہ وہ خلافت کا حق داری نہیں ہے خلافت کے حق دار علیہ ہیں وہ وسیع ہیں نبی کے وہ نبی کے وسیع ہیں تو وہی خلیفہ بننا ہے یہ عثمان کیسے خلافت حاصل کر لیا رضی اللہ عنہ جمعی کہاں سے اسے جو ہے یہ چیز مل گئی وہ خلیفہ ہی نہیں ہے یہ چیز جو ہے حکیم جبلہ کے ذہن میں اس نے خوب داخل کیا اور اس کے لوگوں کو اس چیز کے طرف آمدہ کر لیا سب یہ بات کو ماننے لگے کہ عثمان اب خلیفہ خلیفے کے حق دار نہیں ہے حضرت علی کو خلیفہ بننا ہے وہی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسیع ہیں یہ کہہ کر اس نے بڑے زور و شور سے اس بات کو پھیلایا تو اس لشکر میں یہ گروپ اس کے عقیدے کو ماننے والی پیدا ہو گئی یہ پورا واقعہ امام تبری نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے تو اس کے بعد جب عبداللہ بن صلی اللہ علیہ وسیعہ کوئی گروپ مل گئی تو اس نے اس گروپ کو جو ہے اوہ ترویج دی میرے دوستوں ہمیشہ یاد رکھیے یہ جو فتنے پرست لوگ ہوتے ہیں وہ کیا ہیں آپ کی ذہن سازی کرنے کی کوشش کریں گے اہم چیز آپ کی ذہن سازی آپ کے مائنڈ کو واش کریں آپ کے ذہن میں ایسی باتیں دال دیں اور آپ کو ان باتوں کا قائل کر لیں یہی کام ہوتا ہے اس کے بعد آپ اس کا کام کریں گے اسی لئے آدمی کو چاہیئے کہ عقیدہ صحیح معنی میں پڑھیں صحیح عقیدہ کیا ہے اسے جانیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑی تیزی سے نصرانی بنتے ہوئے جا رہے ہیں اور کئی لوگ غلط عقیدہ قبول کرنے ہر چیز وہ گر رہی ہے اسے ڈھانے کی لوگ ہیں ہر نئی بات آگئی لوگ اس کے پیچے جمع ہو گئے اب ایک نیا فرقہ چند دنوں سے میں سنتے ہوئے چلے آ رہا ہوں کیا ہے کہ بعض لوگ نکلے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی بکرید آ رہی ہے گوش کھانا ہے تو خرید کا کھالو یہ کیوں بیکار جانوروں کو مار رہے تم لوگ ہزاروں لاکھوں جانوروں کو مار رہے تم لوگ دھیر سارا خون بہا رہے تم لوگ یہ بیکار بات ہے اس کے لئے اسلام میں اجازت نہیں ہے یہ کہہ کر عام کر رہے ہیں اور کئی لوگ نے اس بات کو قبول کر لیا بولے کہ صحیح بات ہے ہم کو گوش کھانا ہے تو ایک ایک کلو لے کے کھالیں آدمی ایک ایک بکرہ دو دو بکرہ تین تین بکرے اور اس کے بعد اونٹ باز لوگ اور باز لوگ گائیں دھیر سارا خون بہانے کے آخر کیا ضرورت اتنا گوش ایک دن میں ایک ایک آدمی کے پاس دھیر سارا گوش غریبوں کے پاس گوش زیادہ ہے سیف کرنے کے لئے کوئی چیز نہیں ہے ان کے پاس ایسے ویسے باتیں کہہ کر یہ غلط چیزیں اب لیٹس پھیلا رہے ہیں اور ماننے والے کئی ہیں بولنے سے پہلے قبول کرنے کے لئے لوگ کھڑے ہیں بولو بھئی ہم قبول کر رہے ہیں آپ کہو بس ہم ماننے کے لئے تیار ہیں وجہ کیا ہے مسلمانوں میں وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس صحیح تعلیمات نہیں ہیں عقیدہ کیا نہیں مانو کہوں سے چیزیں ماننا ہے کہوں سے چیزیں نہیں ماننا ہے اور کس کے پاس سے کیا بات لینا ہے علماء کے اہمیت کیا ہے اہل علماء کے اہمیت کیا ہے عوام کی کیا اہمیت ہے کہوں جو ہے کئیسی بات پھیش کر سکتا ہے لوگوں کو نہیں مانو وجہ کیا ہے وہ خود نہیں جانتے ہیں ہر آدمی معاملہ ایسا ہے کہ ہر آدمی اس طلاح پر گفتگو کر سکتا ہے ہر آدمی تفسیر بھی لکھ سکتا ہے ہر آدمی تفسیر نو پرابلم حدیث کی شرعہ لکھو فلاق دعا اپنے مرضی شرعہ کرو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں وضعہ کہہ اس کی لوگ قبولنے کے لئے تیار ہیں لوگوں کے پاس علم نہیں ہے تو میرے دوستو ضروری اس بات یہ ہے کہ ہم ہمارے بچے ہمارے معاشرے میں صحیح عقیدے کی تعلیم پھیلائیں صحیح عقیدہ کہہ جانے بنیادی اصول کہہ جانے اسلام کوئی ایسے ہی جو ہے منگھر چیز نہیں ہے یا پھر جو ہے ایسے ہی نازل ہوئے چلا گا نہیں ہے اس کے اندر بنیادی اصول ہیں ہر بات بالکل صاف و شفاف سورج کی طرح روشن ہے اور ہر چیز بنیاد کے ساتھ ہے یہ ایسا مذہب ہے جو سارے دنیا کو تعلیم دے سکتا ہے ساری دنیا کو صحیح راستہ پر چلا سکتا ہے کوئی معاملی مذہب نہیں ہے کوئی معاملی دین نہیں ہے لیکن ہمارے لوگوں کو نہیں معلوم ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام اور ہندوزم اور دوسرے جو فرقے ہیں اور ریلیجنز ہیں اس طریقے سے اسلام میں ایک ریلیجن ہے نہیں کہتے ہیں بھی لوگ میرے دوستوں دیکھو اصل چیز یہ ہے کہ اسلام کا معقابلہ کوئی مذہب نہیں کر سکتا لیکن ہم مسلمانوں میں پریشانی یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اسلام کو نہیں جانتے تو یہ جو فرقے جو شروع کرتے ہیں یہ جو سر پھرے لوگ ہیں ان کے پاس یہی ہے کہ آپ کو چند باتوں کے قائل کروالیں گے ایسے ایسے باتیں پیش کریں گے اور پیش کرنے کا انداز بھی ایسا ہوگا کہ آپ تھوڑی در کے لئے پیسل جائیں گے ایسا پیش کریں گے تو عبداللہ بن سبا جو ہے اس طریقے سے باتیں پیش کیا تو مصر کے اندر ایک بہت بڑی تعداد تعداد اس کے عقیدے کے قائل ہو گئی تو مصر میں اس نے اپنا عڈہ جمالیا اس کے بعد وہاں سے اس نے کیا کیا وہاں سے یہ بات عام کی کہ عثمان کو خلافت سے اتارو عثمان خلافت کے قابل نہیں ہے رضی اللہ عنہ خلافت کے قابل علی ہیں اب یہ اس نے کہہ دیا تو عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف کئی تحمتیں اس نے لگائی اس کے اور اس کے لوگوں نے سب سے پہلی تحمت کیا لگائی وہ لے کہ عثمان رضی اللہ عنہ صرف اپنے خاندان والوں کو بڑے بڑے پوسٹ میں بٹھا رہے ہیں یہ پہلا تحمت بطورے مثال انہوں نے پیش کیا مروان بن حکم جو مدینہ کا والی ہے مدینہ کا گورنر ہے مدینہ میں صحابہ ہیں اسے کیوں گورنر بنایا گیا اور اس کے بعد یہ کہنے لگے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس دھیر سارا مال ہے کروپتی ہیں جبکہ اس سے پھیلے عمر ایسے نہیں تھے عبو بکر ویسے نہیں تھے نبی صلو علیہ ویسے نہیں تھے لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس اس نامال کہا گیا یہ ان کے پاس ان کے پر دوسری غلطی ہے دوسرا تحمت تیسر تحمت انہوں نے کہا کہ عثمان رضی اللہ عنہ بلکل جو ہے آرام پسند ہے اور ان کے پاس جو ہے سختی نہیں ہے عمر کی سختی نہیں ہے رضی اللہ عنہ ان کے پاس نرمی ہے یہ تحمت ہی نہیں انہوں نے بولے کہ تحمت ہے اس طریقے سے کئی تحمتیں ان لوگوں نے لگایا جبکہ پوری تحمتیں واہیات تھی بے بنیاد تھی حضرت عثمان اگر مروان بن حکم کو مدینہ کا گورنر بنائے ہیں تو دوسرے ایسے علاقوں میں ایسے لوگوں کو گورنر بنایا جو ان کے خاندان کے رہی تھے مروان بن حکم اگرچہ کہ وہ ایک معاملی آدمی تھا لیکن عثمان رضی اللہ عنہ مدینہ کی والی اس وجہ سے بنائے کہ وہ بھی مدینہ میں ہیں اور ان کا جو ہے چسازت بھائی تھا اور معاملہ آسان کرنے میں بہت سارے بھائی ہونے کے وجہ سے فائدے ہو سکتے ہیں اور علم ابنی تیمیہ نے منہ جو سننہ النبویہ کتاب لکھا اس میں یہ تمام تحمتوں کو نقل کیا ہر تحمت کے لئے کئی صفحات میں بدلے دی کئی صفحات دھیر سارے پیجز لکھے اور بتائے کہ پورے تحمتیں لاغیا تھے واہیا تھے کوئی بھی بنیاد پر نہیں ہے پورے بیکار ہیں اس طریقے سے ان لوگوں نے اپنے مشن کو عام کیا یہاں تک کہ مصر سے ایک لشکر نکال دیا ایک بہت بڑی تعداد کو نکال کر یہ کہہ کر کہ مدینہ جائیں گے جا کر عثمان کو ختم کر کے وہاں پر علی کو ہم خلیفہ بنا کر آئیں گے یہ کہہ کر بہت بڑا لشکر مصر سے نکل کر آیا جب حضرت عثمان کو خبر ملی کہ ایک لشکر آ رہی ہے تو حضرت عثمان آگے گئے اور ان لوگوں کو روکا ان لوگوں سے گفتگ ہو کی ان لوگوں سے بتایا کہ تم لوگ جو کہہ رہے ہو ویسا نہیں ہے پورے صفائی پیش کی تو لشکر والے مان لئے خاموش ہو گئے اور بولے کہ ٹھیک ہے ہم چلے جاتے ہیں واپس تو واپس چلے گئے تھے اچانک ان کو راستے میں ایک خط ملتا ہے اور وہ خط جو ہے ایک آدمی کے پاس تھا اور خط میں لکھا ہوا تھا کہ یہ پورے مصریوں کو قتل کر دیا جائے پورے مصریوں کو قتل کر دیا جائے یہ خط کس نے لکھا کون نے اس کے پیچھے تھا آج تک تاریخ میں بات موامہ ہے لیکن یہ قیلی طور پر یہ عبداللہ بن صباحی کا کام تھا جو لوگ مصر سے نکل گئے تھے واپس لوگ مدینے میں آئے اور آ کر مدینے کو گھیر لیا خاص طور پر عثمان من افان کے گھر کو ان لوگوں نے گھیر لیا یہاں تک کہ عثمان من افان مضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا لوگ چھلان مار کے ان کے گھر میں داخل ہوئے اور ان کے جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اس وقت سورہ بقرہ پڑ رہے تھے عثمان رضی اللہ عنہ اور جب یہ لوگ مدینے کو گھیر لیے ان کے گھر کو گھیر لیے بڑے بڑے صحابہ آئے آ کر بتائے کہ آپ حکم دیں ان ظالموں کو ہم پاتھ کر دیتے ہیں حضرت علی آئے آ کر بولے کہ دیکھیں آپ کے لئے تین آپشنز ہیں یہ ایک آپ ہم کو حکم دیجئے کہ ہم ان لوگوں کو مار بھگاتے ہیں دوسرا آپ جہے گھر سے باہر نکلئے میں گھوڑے کا انتظام کرتا ہوں آپ مکہ چلے جائیے یا پھر آپ تیسرا آپشن یہ ہے کہ جہے میں گھوڑا تیار کرتا ہوں آپ نکل کر معاویہ بن نبی صفیان کے پاس سلے جائیں وہ شام میں ہیں جہاں پر آپ کو عزت ملے گی عثمان رضی اللہ عنہ بولے کہ نہیں میں نہیں چاہتا کہ مدینے میں خون بہاؤں اگر مکہ چلے جاؤں گا تو یہ لوگ میرے تاقب میں آئیں گے وہاں پھر جھگڑے ہوں گے اور مکہ میں خون بھایا جائے گا جو میں نہیں چاہتا اور میں شام جانا نہیں چاہتا تینوں آپشنز کو انہورت کیا اور گھر میں بیٹھے رہے لیکن اللہ کا کرنا تھا کہ ظالم آئے اور آ کر عثمان من افان کو خطر کر دیا اوہر اللہ عنہ اجمعین یہاں سے میرے دوستوں شیعہ کا ظہور ہوا یہاں سے یہ جو عبداللہ بن صبح کے بہکاوے میں آئے ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی بڑی تیزی سے یہ عقیدہ پھائل گیا تھا اور کئی لوگ نئے مسلمان ہوئے تھے ابھی اسلام کے اندر ان لوگوں نے ایسی باتیں نہیں سنی تھی تو جو لوگ جیسے باتیں سننے لگے سب ان باتوں کو ماننے لگے تو بڑی تیزی سے عبداللہ بن صبح کی دعوت پھائل گئی لوگ کوفہ میں پیدا ہو گئے شام میں لوگ پیدا ہو گئے اور مصر میں لوگ پیدا ہو گئے مدیرے کے اندر بہت بڑی تعداد اس چیز کی قائل ہو گئی اور مکہ میں بہت بڑی تعداد جو ہے عبداللہ بن صبح کے بہکاوے میں آ گئے اب یہاں پر کیا ہو گیا یہ ایک جو ہے فرقے کی شکل اختیار کیا اور یہ فرقے جو تھے میرے دوستو عبداللہ بن صبح کا بنائے ہوا یہاں سے شیعہ ظاہر ہوئے یہی لوگ جو تھے شیعہ کے مذہب کے اصول یہاں سے نکلے تھے آج بھی آپ ان کے اصول اٹھا کر پڑھیں گے اور عبداللہ بن صبح کے بتائے ہوئے راستی کو اٹھا کر پڑھیں گے تو دونوں میں آپ بالکل سیمیلاریٹیز دیکھ سکتے ہیں بالکل اور انشاءاللہ آئندہ آنے مجلس میں ہم دیکھیں گے تو اس کے بعد ہوا ہے کہ یہ لوگ جو قتل کر دیا عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ لوگ پانچ زن تک مدینہ میں حکومت کر رہے تھے سب خاموش ہیں انہی کے ہاتھ میں طاقت ہے تلوار سونٹے ہوئے مدینہوں کے گلیوں میں پھر رہے لوگوں کو مار رہے یہاں تک کہ ان کا جو سردار تھا جس کا نام الغافقی تھا یہ اپنی لوگوں کو لے کر علی رضی اللہ عنہ کے پاس جاتا ہے اب یہ لشکر میں کون ہے عبداللہ بن صبح ہے لیکن سامنے نہیں آ رہا اس کے بتائے ہوئے راستے پر غافقی آگے چل کر علی رضی اللہ عنہ کے پاس جاتا ہے جا کر کہتا ہے کہ ہم آپ کو خلیفہ مناتے ہیں اب خلیفہ بن جائے ہمارے علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ دعونی والتمیسو غیری یہ قول یاد رکھی ہے دعونی والتمیسو غیری اے لوگوں مجھے چھوڑو میرے علاوہ کسی دوسرے کی تلاش میں جاؤ میں یہ چیز قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں یہ میرے دوستو اے قول چھیا مذہب کے پورے اصولوں کو مارکڑ اڑا رہا ہے پورے اصولوں کو دھا رہا ہے یہ لوگیں کہتے ہیں کہ حضرت علی ہمیشہ خلافت کے دعوے دار تھے وہ چاہتے تھے کہ خلیفہ بنے لیکن عبقر عمر عثمان اور دوسرے صحابہ نے ان کو ہمیشہ دبا رکھا ان کو ظلم کیا ان کو منظر عام میں آنے نہیں دیا غلط بات ہے دیکھو پیش کیا جا رہا ہے حضرت علی کہتے ہیں کہ میں اس جائے سے قبول کرنا نہیں چاہتا اور ان کے قول کے مطابق کہ حضرت علی جو تھے ان کی وسیعت واجبی ہے ان کی وسیعت واجبی ہے قرآن کا حکم ہے اگر قرآن کا حکم ہوتا تو علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ کیون جو ہے اس کا انکار کرتے اگر قرآن کا حکم ہوتا تو علی بن عبی طالب فرن مان لیتے بولتے ہیں کہ یہی چیز صحیح ہے لیکن انہوں نے ایسا نہیں سچا ان کے ذہن میں بات نہیں تھی تو اس لئے ان کہا کہ مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے دوسروں کو آپ تراش کرو گئے دوسروں کے پاس سب انکار کر دیا تو پورا مجموع جمع ہوا پھر لوگوں نے نعرہ اٹھایا بولے کہ حضرت علی کو خلیفہ بنائیں پھر گئے تو آخر کار حضرت علی جو ہے ان کے بعد کو قبولتے ہیں اور اس کے بعد وہ خلیفہ بن جاتے ہیں خلیفہ بننے کے بعد حضرت علی سب سے پہلے مدینہ سے کوفہ کو اپنا ہیڈکوارٹر جو ہے ٹرانسفر کر دیا اب کوفہ کو وہ دارالخلافہ بنا دیئے مدینہ چھوڑ دیئے کیونکہ مدینہ میں یہ بہت بڑی تعداد فتنے پرستوں کی تھی مدینہ میں بہت پریشانیاں تھی بولے کہ یہاں پر بیٹھ کر میں کیا ہے صحیح معنی میں حکومت نہیں کر سکتا یہ کہہ کر وہ نکل کر کہاں چلے گئے کوفہ چلے گئے اب حضرت علی کے لشکر میں بہت بڑی تعداد یہ غلط عقیدوں کے لوگوں کی ہے عبداللہ بن سبا کے لوگوں کی ہے اور اچھا بھی لوگ ہیں لیکن تعداد ان کی زیادہ ہے اب حضرت علی کے ساتھ ہیں لوگ اب حضرت علی جیسے بنے سب ممالک کو سب بستیوں کو خط لکھا بولے کہ سب مجھ پر بیٹھ کرو کوفہ میں بسرا میں سب نے ان پر بیٹھ کیا لیکن جب مسئلہ حضرت معاویہ کے پاس گیا تو حضرت معاویہ بولے کہ حضرت علی آپ کے لشکر میں بہت بڑی تعداد عثمان کو قتل کرنے والوں کی ہے قاتلین عثمان کی ہے آپ سب سے پہلے اس لشکر میں سے ان کو نکالو اور جو لوگ عثمان قتل کیے ان کو آپ قتل کریں یہ اگر آپ کرتے ہیں تو میں آپ کو جو ہے خلیفہ مان لیتا ہوں آپ کے لشکر میں یہ لوگ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں حضرت علی بولے کہ بات صحیح ہے لیکن میں ان لوگوں میں فرق نہیں کر سکتا یہاں تک کہ حضرت معاویہ کے طرف سے جن لوگ آئے ہوئے تھے ان کو لے کر حضرت علی لشکر میں جاتے ہیں جا کر کہتے ہیں کہ تم میں سے کون عثمان کو قتل کیے تو تقریباً بیس ہزار کے لوگ اٹھ کر الگ کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے سب نے قتل کیا تو حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ کون قتل کیا اور کس پر میں حج جاری کروں کس کو جو ہے قصاصم قتل کروں مجھے نہیں معلوم اتنی بڑی تعداد ہے اور ابھی ابھی میری حکومت بنی ہوئی ہے مجھے تھوڑی محلت مل جائے تو میں ان تمام مسائل کو حل کر سکتا ہوں اور حضرت علی اس پر قادر تھے وہ بہترین جو ہے نازیم اور بہترین ایڈنسٹریٹر تھے جانتے تھے کہ مسئلہ کیسے حال کریں لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ سب سے پہلے پورے ممالک میرے خلافت کے اندر آ جائے تاکہ مسئلہ میرے لیے آسان ہو جائے اور بڑے آسانی سے کام کرو لیکن نہیں مانا گیا بات حضرت معاویہ نے کہا کہ نہیں میں جو ہے جب تک آپ جو ہے یہ کام نہیں کریں گے میں آپ پر بیعت نہیں کروں گا حضرت کے خلیف پروپگنڈا کیا وہاں پر اور یہاں پر حضرت معاویہ کے خلاف پروپگنڈا کیا اب حضرت علی کے لشکر میں یہ لوگ ہیں اور روزانہ یہ لوگ کیا ہیں حضرت علی کی تعریف کر رہے ہیں حضرت علی کے حق میں غلو کر رہے ہیں یہاں تک کہ ان میں سے بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ علی رضی اللہ نعوذ باللہ خدا ہے نعوذ باللہ خدا ہے اور عبداللہ بن سباہ جو ہے در پردہ یہ باتیں لوگوں کے اندر عام کر دیا عام کر دیا جب حضرت علی کو معلوم ہوا کہ یہ ایسے آدمی ایسے باتیں پھیلا رہا ہے بلا کر کہتے ہیں کہ ایسے آدمی قتل کر دو قتل کرنے کا حکم دیتے ہیں تو جیسے قتل کرنے کا حکم دیا گیا عبداللہ بن سباہ کہتا ہے کہ اب مجھے یقین ہو گیا کہ تم خدا ہو اب مجھے یقین ہو گیا کہ تم خدا ہو اور اس کے پیچے بہت بڑی تعداد نارے لگانے لگی اور بعض خاص مشیرین حضرت علی کو کہے کہ اس کو قتل کرنا فتنے کو دعوت دینے کے برابر ہے اس آدمی کو جلا وطن کر دو تو حضرت علی نے اسے جلا وطن کر دیا کہیں دور بھیج دیا کہیں دور چلا گیا ہے لیکن اس نے جو عقیدہ پھیلایا تھا اس نے جو باتیں پھیلائی تھی یہ لوگوں میں موجود تھی لوگوں میں سے بڑی آسانی سے باتیں ختم ہونے والے نہیں تھی اور یہ عقیدے والے جو حضرت علی کے لشکر میں تھے جن میں سے ایک فرقہ نکلا مشہور فرقہ جن کا نام تھا الخوارج یہ لوگ یہیں سے نکلے ان لوگوں نے کہا سب کافر ہیں کوئی مسلمان نہیں ہیں وہ چاہے علی ہو چاہے معامیہ ہو چاہے عمر بن آسو جو بھی ہو سب کافر ہیں سب نے غلطی کی کیوں میں غلطی کیوں کافر ہوگے سب غلطی کیے کیا غلطی کیے سب آپس میں لڑ لیے سب آپس میں لڑ رہے ہیں آپس میں لڑنا غلطی ہے غلطی کرنے والا کافر ہیں یہ آقیدہ نہیں باتیں شروع کہنا یہی لوگوں میں سے ان کے خلاص حضرت علی لڑتے 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 یہاں تک وفات پا گئے اور یہی لوگ کسے مارنے والے ہیں حضرت علی کو مارنے والے رضی اللہ عنہ یہی لوگ مارے ہیں ان کو ختل کی انہی میں سے کادمی نکلا جس کے نام تھا عبد الرحمن میں ملجم اس نے حضرت علی کو ختم کر دیا پلانے تھا کہ معاوی عمر بن عاص اور حضرت علی تینوں کو ایک دن میں ختل کر دیا جائے لیکن وہ دو بچ گئے لیکن اللہ کے بندے حضرت علی یہ پھز گئے تھے اور ان کو قتل کر دیا گیا تھا شہید کر دیا گیا تھا اور حضرت علی کا قتل ہونا میرے دوستوں یہ فرقہ اس کے بعد اب تک یہ جو فرقہ رہا حضرت علی کے زمانے میں اور حضرت علی کے زمانے میں دو اہم لڑائیاں ہوئی ایک جنگ سفین ایک جنگ جمل جنگ جمل میں جو ہے صحابہ کے درمیان دو لڑائیاں ہوئی اور یہ لڑائیوں کو شروع کرنے والے لڑائیوں میں جو ہے فتنہ عام کرنے والے یہی عبداللہ بن سبا کے لوگ تھے یہی عبداللہ بن سبا کے لوگ تھے ایک مرتبہ ہوا ہے جنگ جمل میں کہ حضرت عائشہ طلحہ بن زبیر اور اس طرف علی دونوں لڑنے کے لئے سامنے آگئے لیکن جب باتشیت کیے تو مسئلہ حل ہونے والا تھا صحابہ جو ہے مان لیے کہ لڑائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب ہم جو ہے بیٹھ کر سوچ کر مسئلہ حل کریں گے لڑنا کیوں ہے یہ کہہ کر یہ لوگ خاموش ہو گئے تھے لیکن رات میں یہ جو لوگ تھے عبداللہ بن سبا کے جن کی تیدہ دو ہزار کی تھی یہ لوگ دونوں لشکروں میں چیخنے لگے یہ جا کر سامنے والوں پر حملہ کر دیئے رات کے اندیریوں میں تو وہ لوگ سمجھے کہ حضرت علی کے لوگ مار رہے ہیں اور حضرت علی کے لوگ سمجھے کہ حضرت عائشہ کے لوگ ہم کو مار رہے ہیں تو لڑائی پیش آ گئے یہ لڑائی کیسے پیش آئی کوئی پری پلانٹ نہیں ہے صرف فتنوں میں آ کر یہ فتنوں کے پریشانیوں میں آ کر لڑائی شروع ہو گئے آپس میں جھگڑا ہوا کئی لوگ قتل کر دیئے گئے اور اس کے بعد حضرت عائشہ کو بات سوچ میں آئی تو حضرت عائشہ نے اس کے بعد معاویہ کے ساتھ جو لڑائی ہوئی جنگ صفہین کے نام سے مشہور ہے یہ بھی باقیدہ فتنے پرستوں نے کیا باقیدہ انہی لوگوں کا پروگرام تھا ان لوگوں نے اس طرف گئے تو ادھر ایک بات پھیلائے ادھر آئے ادھر ایک بات پھیلائے عقیدے غلط پھیلائے حضرت عائشہ کے وفات تک جتنے بھی لڑائیاں ہوئیں اس کے حیثیت پولٹکس کی تھی سیاست کی تھی اب یہاں پر عقیدے میں بگاڑ عام نہیں ہوا تھا سب کیا دعویٰ کر رہے ہیں کہ خلافت علی کو ہو یہی دعویٰ ہے لیکن عقیدے میں کھوٹ پیدا نہیں ہوئی جو عقیدہ آپ آج دیکھ رہے ہیں مختلف قسم عقیدے خرافات بیدار خزابلات جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نہیں تھا اس وقت صرف نظریہ سیاسی تھا پولٹیکل نظریہ تھا خلافت کی بات چل رہی تھی عقیدے میں یہ آپس میں سب کو مسلمان مانتے تھے جیسے یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ پورے کافر ہیں یہ چیز عام نہیں تھی بعض لوگ اسے مانتے تھے لیکن بڑے بڑے صحابہ اور حضرت علی اور اہل بیت یہ سب کسی کو کافر نہیں مانتے تھے اگر آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں گے انشاءاللہ آئینہ مدالس میں بھی اس کی مثالیں آئیں گی کہ حضرت علی کے خاندان اہل بیت میں کئی ایسے افراد ہیں جن کرام کیا ہے اہل بکر ہے کئی ایسے افراد ہیں جن کرام عمر ہے کئی ایسے افراد ہیں جن کرام عثمان ہے حسین بن علی حسین بن علی جو ہے حضرت علی کے بیٹے ان کے بچوں میں کئی لوگوں کے نام عمر رہے عثمان رہے عمر عثمان رہے دیر سارے لوگ اور اس کے بعد آپس میں شادیاں ہوتی تھی محاویہ رضی اللہ عنہ کے خاندان یزید بن محاویہ سے حیل بیت کے کئی جو ہے افراد لڑکیوں کی شادیاں ہوئیں اور آپس میں نماز بھی پڑھا رہے تھے ایک کی محاویہ پر دوسرا نماز پڑھتا تھا اور جو ہے جب وفات پا جاتے تھے تو ایک دوسرا آدمی آ کر اہل بیت کو نماز پڑھاتا تھا ولید بن مروان بن حکم جو تھا مدینہ کا والی اس نے کئی لوگوں پر نماز پڑھایا جو اہل بیت کے تھے اور دوسرا اہل بیت دیکھ رہے تھے اور کئی ایسے مثال ہیں انشاءاللہ آئندہ مجالس میں آپ سنیں گے دلیلوں کے ساتھ کہ یہ تکفیر کا عقیدہ صحابہ کو کافر کہنا یہ عام نہیں تھا اہل بیت میں کوئی حضر نہیں کیا صرف یہ فرقے جو یہ صرف جو ہے باطل عقیدہ جو پھیرا رہے تھے ان لوگوں کے پاس یہ باتیں تھیں لیکن یہ بات بھی عام نہیں ہوئی تھی تو حضرت علی کے قتل تک یہ باتیں کیسی تھیں صرف سیاسی نظر سے دیکھا جا رہا تھا کہ کون خلافت کے لئے آئے گا جب حضرت علی کا قتل ہو گیا تو لوگ جو ہے حضرت علی کے حق میں غلو کرنے لگے اس کے بعد امامت کا کانسپٹ اسنا عشر بارہ امام کا جو کانسپٹ تھا اس کے بعد عام ہوا انشاءاللہ آئندہ مجالس میں ہم دیکھیں گے کہ بارہ عقیدہ کون ہیں اور ان کے کیا عقید تھے انشاءاللہ آئندہ مجالس میں دیکھیں گے تو اب اس مجلس میں ہم جو بات آپ کے سامنے عرض کیے کنکلوشن یہ ہے کہ جو شیعہ جو تھے یہ عبداللہ بن سبا کے مجہودات عبداللہ بن سبا کے کوششوں کا ایک نتیجہ اور اس کے بعد شروع کے دور میں صرف ایک پولٹکس کے نظر سے دیکھا جا رہا تھا پولٹیکل انشو تھا سیاسی مسئلہ تھا عقیدے کے میں ابھی کھوٹ نہیں پیدا ہوا عام لوگ صحیح عقیدے میں تھے یہاں تک کہ خوارج نکلے اور جن کی تعداد بہت کم تھی کئی لوگ قتل کر دیا گیا اور کئی لوگ کا خطہ چھوڑ دیئے لیکن بعض بچے کچھ لوگ موجود تھے تو حضرت علی کا قتل یہ جو ہے شیعہ کا وجود تھا اصل جو شیعہ تھے باقعدہ ایک فرقے کی شکل میں باقعدہ ایک طاقت کی شکل میں باقعدہ ان لوگوں کیلئے سلطنتیں اور باقعدہ اس میں علماء پیدا ہونا یہ سب اس کے بعد ہوا اس سے پہلے جتنے بھی مسائل ہوئے وہ سب کیا مسائل تھے سیاسی مسائل تھے غلط عقیدہ تھا لیکن غلط عقیدے کی کیا نہیں کی گئی تھی آبیاری نہیں کی گئی تھی اسے جو ہے عام نہیں کیا گیا تھا بعض لوگ مانتے تھے ورنہ سب لوگ آپ اس میں مسلمان مانتے تھے سب مومنین مانتے تھے لڑائی جھگڑے جو ہو گئے تھے یہ اتفاقی مسئلہ سب مانتے تھے لیکن حضرت علی کی قتل کے بعد یہ مسئلہ بڑا گھناؤنا ہوا اور مختلف قسم کے باتی لقیدے یہ کیا ہے مذہب اور شیعت کا شکل اختیار کر لیے انشاءاللہ آئینہ مجلس میں آپ دیکھیں گے یہ جو غلط عقاید عام ہو گئے تھے ان میں سے سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ قرآن کے اندر تحریف قرآن کے اندر تبدیل قرآن کے بعض آیتوں میں حض بعض آیتوں میں ڈیلیشن بعض آیتوں میں اڈیشن یہ مسئلہ عام ہو گیا تھا انشاءاللہ آئینہ مجلس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شیعہ حضرات کے جو علماء ہیں اور ان کے جو مرتبر کتابیں ہیں ان تمام کتابوں میں یہ بات لکھ دی گئی ہے یہ بات موجود ہے کہ قرآن کے اندر تحریف ہوا ہے قرآن کے اندر چینجس آئے ہیں انشاءاللہ حضر باللہ توفیق وصل اللہ علیہ ورحمہ محمد وعلا آلیہ وصحبہ اجمعین